رمضان کی آمد ہیں قریب ہے رمضان بہت ہی قریب ہے اور ساتھ میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکلا ہے کیا کہیں گے آپ واپس کیسے ڈالا جا سکتا ہے اس کو بوتل میں امکان ہے ڈالنے کا دیکھیں جی آج چیز پر ہم تو خیر بھی مانگتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں لیکن کس طرف جا رہے ہی حکومت آپ کے طریقے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کوشحال ہو لیکن اس کے لیے جو ہے کچھ اقدامات بھی کرنے چاہیے اب آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ پٹرول کی قیمت یک دم جو ہے چھے پہ بڑھ گیا اور دو مینے میں یہ تیرہ چودہ رپے بڑھی ہے تو آج وہ خاص طور پہ کال انہوں نے بڑا تنزیہ جو ہے نا ہمارے وفاقی وزیر ہیں پٹرولیم کہ انہوں نے کہا جی شکر کرو کہ جو ہے نا یہ ہم نے بارہ رپے نہیں بڑھایا صحیح ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی شکر کرو ہم نے گیس کا بیل اتنا نہیں بڑھایا ابھی ہیں شکر کرو ہم نے پٹرول کا قیمت نہیں بڑھایا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی تکلیف دیں پاکستانیوں کے لیے ایک تو پاکستان کی حالات اس نیج پہ چلے گئے ہیں کہ پہلے آپ دیکھیں نا کہ جب اس کے پاس اقتدار نہیں تھا جب ان کے پاس تو یہ منگائی کے بات کر رہے ہیں منگائی کے بات کرتے تھے نا جب ان کے پاس اقتدار نہیں تھا تو یہ تقریر کرتے ہوتے تھے ہمارے کپتان پاکستان کے اور راج کے عمران خان اور عصد عمر صاحب کے پاکستان کی مشیت جو ہے پاکستان کی جو مشیت ہے اس کی جو ہے نا منگائی جو ہے اس نے جنگ سے زیادہ پاکستان کی تباہی کی ہے کہہ رہے تھے جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ہے نا اگر ایک رپیہ گرتا ہے تو ستر عرب رپیہ جو ہے وہ پاکستان کو اس کو نقصان ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی حکومت کے آخر دور میں ستانہ رپیہ گرا دیا ہے ٹھیک تو یہ بنتا ہے تقریباً بارہ سو عرب رپیہ ہمیں خود اضافہ بڑھ گیا اپنے آپ ہی ٹھیک ہے اب پچھلے پانچ سال کی کارکردی پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے پچھلے سات سال کی مہنگی ترین جو ہے وہ چلی گئی ہے اقتصادی بینک جو پاکستان کا جو سٹیٹ بینک ہے اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس نے وارننگ ایشو کر دی ہے اب پاکستان کی جو اقتصادی آلت ہے یہ دس اس کی نمون شہدہ دس پہ چلی گئی ہے تقریباً ٹھیک ہے اس کی جو گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ چھے فیصد ہونی چاہیے تھی ہم دھائی فیصد پہ بھی نہیں آ سکیں صحیح ہے اب آپ رمضان کی آمد ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں مہنگائی کا تو اب آپ انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے ایک آئی ایس آئی ایس او نکالا تھا کہ جس کے اوپر ان نے کہا تھا کہ جتنی بھی کھانے پینے کی شیعہ یا دوسری چیزیں آ رہی ہیں خاص طور پر خردنی جناس آ رہا ہے یا جو چیزیں استعمال کی آ رہی ہیں اس کے اوپر لیبلنگ کی جائے اردو میں لکھا جائے اور اس کے اندر انگریڈیس کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ سارا مال جو آ کے ڈمپ آ گیا بھئی آپ اس کے لیے ایک پلان کریں دو مینے پہلے بتائیں کسی تاجر کو ٹریڈر کو بتائیں کہ بھئی آپ نے جو چیز مگا رہے ہیں اس کے اندر یہ امپلیمنٹیشن ہم دو مینے تین مینے کے بعد کرنی ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے اب جنہوں نے آرڈر دے دیا تھے جن کے کنٹینر آ کے بندر گاؤں پہ پڑے ہوئے ہیں اب ایک تو ان کو ڈیمریج پڑ رہا ہے اور ڈیمریج پاکستان کے اندر ایک دن کا اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جتنے دن سے رکے ہوئے ہیں کنٹینر اس کی جو قیمت وہاں سے کنٹینر کی آئی ہے اس سے زیادہ تو ڈیمریج پڑ گئی ہیں ٹھیک ہے اب ان کی ایسا بھی نہیں کہ وہ کہہ رہے کہ چلو اس ٹکر لگا لو اردو میں لگا کے لگا دو وہ ٹمپریری بھی نہیں کر رہے اس کے لیے وہاں پہ ابھی جو ہے اور اس میں خردنی مال ہے دوسرا مال ہے رمضان کی آمد آمد ہے اس سے پہلے مارکی ٹو میں سمان کام ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ رمضان کے اندر آنے پہ آپ کو پتہ ہر سالی میں گائی ہو جاتی ہے اس دفعہ تو وہ شدید قسم کی جو ہے نا منگائی آنے والی ہے دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر آجی آج میں نے وہ چیک کیا تھا لور اسلام آباد کوئٹا میں نے چاروں جگہ سے چیک کر آیا کہ پاکستان کے اندر ایک تو اسلام آباد پیسے بھی میں گتنی چیئر ہے پھر اوپر میں گائی بھی ہے ٹھیک ہے اس پہ عوشربہ جو ہے نا وہ قیمتیں بڑی ہوئی ہیں جو انسان کے کنٹرول سے بار ہے ٹھیک ہے